اور ابھی اچھی خبر یہ ہے کہ معاشی مشکلات سے دو چار پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے حکومت نے بجلی کے بلو میں فیول ایجسمنٹ عارضی طور پر موخر کر دی حکومت نے کورونا ریلیف پیکٹس کے تحت بجلی کے بلو میں ماہانہ اور سہماہی بنیادوں پر فیول ایجسمنٹ جون تک موخر کر دی ہے قومی خبرانے پر 151 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظوری دے دی ہے جبکہ ای سی سی نے چار سپلیمنٹری گرانٹس بھی منظور کر لی ہیں مشیر خبرانہ حفیظ چیک کی زیرہ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں نیجی بینکوں سے 100 ارب روپے قرض لینے کی بھی منظوری دی ہے تاکہ اندہ 6 ماہ تک بجلی کے نرخ نہ بڑھانے کی صورت میں حکومتی نقصانات کا اضالہ کیا جا سکے اور تیل درامت کن اندگان کو ذرہ مبادلہ کے شرح میں تبدیلی کا اضالہ کیا جا سکے اجلاس میں پاکستان سٹیٹ آئل کو بیل آؤٹ پیکج دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اسے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے کیونکہ اس وقت پی ایس او کو 257 ارب روپے مختلف اداروں اور محکموں سے وصول کرنے ہیں کورونا ریلیف پیکٹ سے تین سو جنٹ والے سارفین کو 22 ارب روپے تک کا ریلیف ملے گا چار سپلیمنٹری گرانٹس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیے 16 کروڑ روپے پایدار ترقی پروگرام کے لیے 1 ارب 70 کروڑ روپے سپیشل سیکیوریڈی ڈیویزن جنوبی فیز ون کے لیے 11 ارب 48 کروڑ روپے اور سپیشل کمیونکیشن ارگنیزیشن کے لیے 40 کروڑ 42 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے